اسلام علیکم فرینڈ ویلکم اگین ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں بتانے لگا ہوں کہ ہم فیس بک اپلیکیشن میں سے فیس بک اکاؤنٹ کو کس طرح پرمنٹ لیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میں نے ایک ویڈیو دی تھی اس میں میں نے بتایا کہ ہم لنک کے ذریعے کس طرح فیس بک اکاؤنٹ کو پرمنٹ لیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں بتاؤں گا کہ ہم فیس بک اپلیکیشن میں سے ہی کس طرح فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی پریس کر دیجئے تو دوستوں میں اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں میں نے فیس بک اپلیکیشن اوپن کی اس کے بعد یہ 3 لائن کو سیلیکٹ کیا اور سیٹنگ کو سیلیکٹ کیا جو سب سے نیچے ہے ان 3 لائن کو سیلیکٹ کر کے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو اینڈ پر آپ کو سیٹنگ مل جائے گی سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں آپ کو آپشن ملے گا اکاؤنٹ ڈاؤنرشپ اینڈ کنٹرول یہ آپ کو سیٹنگ میں آپشن مل جائے گا اکاؤنٹ ڈاؤنرشپ اینڈ کنٹرول اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں آپ کو تین اپشن ملیں گے جن میں سے اپنی درمیان والا سیلیکٹ کرنا ہے ڈی اکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ جو بائی ڈی فارڈ جو سیلیکٹ ہے وہ ڈی اکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ ہے یعنی ہم اگر ٹیمپریری طور پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہیں بند کرنا چاہیں تو ہم پہلے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ بائی ڈی فارڈ پہلے اپشن سیلیکٹ ہوتا ہے اگر ہم اپنا فیس بک اکاؤنٹ پرمنینٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیچے والا اپشن سیلیکٹ کریں یہ یعنی نیچے والا اپشن سیلیکٹ کر لیا ڈیلیٹ اکاؤنٹ ڈلیٹ یور اکاؤنٹ اس پرمنینٹ تو اس میں آپ کا سارا اکاؤنٹ میسج وغیرہ سب کچھ ڈلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ ڈریٹ تیس دن بعد ہوگا تو اس کے بعد کنٹینیو ٹو اکاؤنٹ ڈلیشن ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ انفرمیشن کرنی ہے یعنی آپ کے جو پوسٹیں وغیرہ ہوں گی فورٹوز وغیرہ جیسے یہاں بتا رہا ہے کہ you have 55 photos 39 posts یہ اگر ہم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ انفرم کر سکتے ہیں میں یہاں کچھ بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا تو میں نے ڈیلیٹ اکاؤنٹ سیلیکٹ کیا یہاں مجھے پاسورٹ لکھنا پڑے گا پاسورٹ لکھنے کے بعد کنٹینیو ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ ڈیلیشن کے لئے کنفرم کرنا پڑے گا your account is scheduled for permanent ڈیلیشن friends اکاؤنٹ permanent ڈیلیٹ کے لئے لگا دیا ہے تیس دن تک یہ deactivate رہے گا اور تیس دن کے دوران ہم اس کو دوبارے activate کر سکتے ہیں سیمپل اپنا username اور پاسورٹ دے کر اگر تیس دن تک ہم نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ لاؤگن نہیں کیا تیس دن بعد یہ مکمل ڈیلیٹ ہو جائے گا پہلے تیس دن یہ deactivate رہے گا اس کے بعد permanent ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر یہ دوبارہ recover نہیں ہو سکے گا تو یہ تھی ویڈیو جس میں میں نے بتایا کہ ہم فیس بک اپلیکیشن میں سے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کس طرح permanent ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں